السلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ سب آج ہم نے تو اسلامی کا باپ سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے پنجم حدایت کے سرچشمے مشاہر اسلام اس میں ہم نے چپٹر پڑھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ریڈنگ کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ان کی والدہ کا نام حضرت گھنہ تھا اس عظیم خاندان کی عزت وقار اور نام حضرت مریم کی وجہ سے بلاند ہوا حضرت مریم علیہ السلام کی کفارتی ذمہ داری ان کے خالو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے لی تھی وہی ان کی تربیت بھی کرتے تھے لیکن جب بھی وہ حضرت مریم کی کمرے میں جاتے موسم اور بغیر موسم کے پھلوں سے کمرہ بھرا ہوا دیکھتے اور پوچھتے بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے تو وہ کہتی ہیں اللہ کی طرف سے ان کی یہ کرامت ظاہر کرتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا خاص مقام تھا حضرت عیسیٰ کے پیدائش اب آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کون تھی حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام تین دن تک کمرے بند رہی اور خاموش رہنے کا روضہ رکھا اور حضرت تعالیٰ کی حمد و سنہ میں مشغول رہی اللہ تعالیٰ نے اسی دوران حضرت عیسیٰ کو انسانی شکل میں حضرت مریم کی طرف بھیجا حضرت مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی غیر شکل میں دھڑک اندر آ گیا تو وہ غبرا گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی برا آدمی نہیں ہوں بلکہ تمہارے رب کا قاسد ہوں ٹھیک ہے قاسد ہوتا ہے پیغام جو لے کر آتا ہے اور یہ خوش خبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم بھی لڑکا عطا فرمائے گا ان تمام حالات پر حضرت مریم علیہ السلام پریشان تھی اور وہ ایک نہایت پاکیزہ خاکون تھی اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضرت مریم کی آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنام دلایا کہ وہ اس واقعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لوگوں کے لیے لشانی بنا دے گا اور انہیں جو ہے رحمت النبوت کا بھی عطا فرمائے گا یہ سن کر یہ سن کر وہاں سے دور ایک جگہ چلی گئیں جس جگہ جا کر ٹھہری اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خجور کے خوشک درف انہیں پکی ہوئی تازہ خجوروں کا انتظام کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاؤں تلے پانی کا چشمہ نکال دیا اسی جگہ حضرت عیسیٰ کی بلادت ہوئی ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ انہیں پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی شیر فار بچے تھے انہوں نے بڑھوں کی طرح بھولنا شروع کر دیا پیدائش کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر واپس آبادی میں آئیں تو سب لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی اور انہوں سے بچے پیدائش کے بارے میں سوالات کیے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے طرف اشارہ کر دیا نیکس پیج پہ آتے ہیں کہ اس بچے سے پوچھ لو لوگوں نے تاجب سے کہا کہ بچے کہاں بولتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ نے اس وقت لوگوں سے جو کچھ کہا وہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے تو سورہ مریم کی دیکھیں آیات تینی ہیں یہاں پر ترجمہ ہے بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت بنایا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکار کا ارشاد فرمایا ہے مجھے اور مجھے نے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بردبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مد پر سلام و رحمت ہے کچھ لوگ شیرقار حضرت عیسیٰ کی یہ بات سنتے ہی ایمان لیا ہے اور الزام تراشی بند کر دی کچھ نے انکار کیا اور بعد نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار لے ڈالا اسلامی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا اللہ تعالی کی وحدانیت سے انکار ہے اللہ تعالی اس موجزے سے صرف دکھانا چاہتا تھا کہ وہاں شیط پر قابل ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے سور مرگم میں ہے ترجمہ ہے اللہ کو شایان نہیں کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ وہ جا تو وہ ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ کے موجزات ہیں اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے زمانے کے دنیاوی حالات و معاملات کے مطابق موجزات عطا کیئے تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حکمت کا شعبہ زوروں پر تھا ان سب محکیموں اور طبیبوں پر فوقیت اور اعلیٰ مقام حاصل ہونے کے اظہار کے لیے حضرت عیسیٰ کو ایسے موجزات عطا فرمائے نمبر ون دیکھیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کو موجزے دیئے تھے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ نابینا لوگوں کو بنائی عطا فرماتے کہ نابینا لوگ جو ان کو نظر نہیں آتا تھا ان کو نظر آنے لگ جاتا تھا حضرت عیسیٰ کی بڑا تھا دوسرا ہے وہ مریضوں کے لسموں پر ہاتھ پھیر کر شفاہ عطا فرماتے اور تیسرا ہے وہ مرتوں کو خونک مار کر اللہ کے خونک سے زندہ کر دیتے تھے یعنی جو مرے ہوئے لوگوں نے ان پر خونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے چوتھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوڑ جل کی خطرناک بیماری یہ بیماری ہے پوڑ مریضوں کو شفایات فرماتے تھے پانچ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علم سے یہ بھی فرما دیتے کہ کس نے کیا کھایا ہے کتنا خرج کیا اور کیا جمع کیا تو یہ سب موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لکارنوں نے عطا کیے تھے سیوالہ حضرت عیسیٰ کا آسمان پر اٹھایا جانا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں فلسطین و بیت المقدس کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا یہاں پر حکومت کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا یہودیوں نے اس حکمران کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خوب بڑھتایا اور کہا کہ وہ بغیر باپ کی ہیں اور معاذ اللہ فسادی ہیں حکمران نے ان لوگوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا تاہم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمران لیا کہ دشمن اپنی سازش میں کبھی کامیاب نہ ہو پائیں گے اب دیکھیں یہ سورہ علیہ الران کی آیت دی ہوئی ہے سرجمہ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدد پوری کر کے تم کو اپنے طرح اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کے صحبت سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیر بھی کریں یہ ان کو کافروں پر قیامت تک فائق کو غالب رکھوں گا ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر ایک گروہ سے مخاطف تھے تو بادشاہ کے سپائیوں نے آپ کی گھر کا محاصرہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بحفاظت اسمان پر اٹھا لیا پھر آیت ہے اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ ہی بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے نیچے ہے سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں نہ پا کر ساں تھیران ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو وہاں بھیج دیا دشمنوں نے اس شخص کو سولی دے دی اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سلیب پر چڑھا دیا ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ جو ہے قیامت تک قیامت کے نزدیک دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا چپٹر یہاں پر کمپلیٹ اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلانت کیسے ہوئی تھی یہ وہ سب ہے اور حضرت عیسیٰ کو جو اللہ تعالی نے موجزات عطا کیے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی نیکس چھاتے ہیں ہم اس کے ایک سسائیس کی طرف نیکس پر اٹھتے ہیں دیکھیں پہلا پوششن ہے حضرت عیسیٰ پر اتاری جانے والی آسمانی کتاب کا نام معلوم کر کے لکھی ہے تو وہ ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناظر کی اس کتاب کا نام ہے انجیل دوسرا پوششن ہے حضرت عیسیٰ کی بدائی سے پہلے حضرت مریم کی پاس کون سا فرشتہ کچھ خبری دینے آیا تھا وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسرا ہے فرشتے حضرت مریم کو کیا پیغام دیا اس کا جو ہے آنسر آپ کو ملے گا پی جی ایٹی فائیو کے دوسرے پیرا گراہ میں پی جی ایٹی فائیو کے دوسرے پیرا گراہ میں پورت ہے حضرت مریم کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا گیا تھا تو اس کا آنسر بھی آپ کو پی جی ایٹی فائل کے دوسرے پیرا گراف میں ملے گا فیفت کسٹن ہے سور مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا کراپ دینے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا پی جی ایٹی سکس پہ سور مریم کا جو تجمہ ہے آپ اس میں دیکھ ہوگئے اس کے بعد ہے سکس کسٹن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام نے کن موجزات سے نوازا تو پی جی ایٹی سکس اور ایٹی سیون پہ جو موجزات دیئے گئے ہیں وہ آپ لکھ دو گئے ہیں اس کے بعد آتا ہے سیونت کسٹن ہے کیا حضرت عیسیٰ کا آسمان پر اٹھا لیا جانا بھی ایک موجزہ ہے کس طرح تو پی جی ایٹی سیون پہ آپ دیکھو گے اس کا آنسر پی جی ایٹی سیون پہ اس کے بعد نیکس پیج پہ آتے ہیں سورہ مریم کی کونسی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی نبی ہونے کی گواہی دیئی ہے تو آیت نمبر سورہ مریم کی آیت نمبر دیکھو گے آپ تھرٹی اور تھرٹی تھری ٹھیک ہے یعنی پی جی ایٹی سکس پہ سورہ مریم کی آیت ہے تھرٹی اور تھرٹی تھری تھرٹی سے لے کے تھرٹی تھری اس ترجمے میں جو حضرت عیسیٰ نے اپنی نبی ہونے کی تباہی دیئے ہے اس کے بعد نیچے ہے زیل میں دیئے گئے یہ آپ کو پروجیکٹ ہے کہ معلوم کیجئے پروجیکٹ زیل میں چند انبیاء کرام کے نام اور ان کو دیئے جانے والے خمز پر ایک ایک موجزہ معلوم کر کے لیے اب یہ یہاں پہ دیا ہوئے کہ نبی کا نام اور موجزہ آپ نے یہ پانچ نبیوں کے نام یہاں پہ لکھنے ہیں اور ان کا کوئی ایک ایک موجزہ جیسے آپ نے ہوتی عیسیٰ کے موجزات پڑھیں جو اللہ تعالی نے ان کو عطا کی ہے ایسے ان نبیوں کے موجزہ آپ یہاں پہ لکھنے ہیں یہ آپ خود کرو گئے اس کے بعد نیچے ہے قرآن پاک میں جن نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے چند کے نام تحریر کرنے تو یہ بھی آپ دھونکے لکھو گے کہ قرآن پاک میں جن نبیوں کا ذکر ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دو گے یہ آپ نے خود کرنے ہے یہ ہو گیا ہمارا چپٹر کمپلیٹ اس کو اچھے سے آپ نے پری کرنا ہے اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ